جھوٹ ہیں اے عقل کے اندو اس بات پر غور کرو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب دجال نکلے گا اس وقت لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے دجال کی موجودگی میں لوگ اسے پہچان نہیں پائیں گے اور اسے اپنا رب بنا بیٹھیں گے جب جن کی موجودگی میں دجال کو نکلنا تھا جن کی زندگیوں میں دجال نے موجود ہونا تھا وہ نہیں پہچان سکیں گے انہوں نے نہیں پہچان سکنا تھا تو پھر جن کی زندگیوں میں دجال کا تصور تک بھی نہیں تھا انہوں نے دجال کا پورا خاکہ کیسے بنا دیا ان کی اقلوم دجال کیسے آ گیا انہوں نے آج سے پہلے وہ جو تمہارے عباو اجداد ہیں جن کے پیچھے تم اندو کی طرح چلے جا رہے ہو کہ ہمارے اصلاف نے ہمارے بڑوں نے دجال کے بارے میں یہ لکھا تھا انہوں نے کہا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان کی اقلوم دجال کیسے آ گیا جن کی زندگیوں میں نکلنا تھا ان کی اقلوم آنا ہی نہیں تھا اور جن کی زندگیوں میں تصور تک نہیں تھا دجال میں انہوں نے دجال کے پورے خاکے نقشے کھائیں دیا یہ کیسے ہو گیا کیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جھوٹے تھے وہ غلط تھے اور تم سچے اپنی آنکھیں کھلو اپنی آنکھیں کھلو ہوش کے نہ ہن لو عقل سے کام لو اس سے پہلے کے دھیر ہو جائے فراد سے قربے قیام الساد کے وقت ایسی قیمتی ترین شئے ایسا خزانہ جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک مان پڑ جانا تھی جب وہ بھی ظاہر ہو چکی وہ خزانہ بھی ظاہر ہو چکا تو پھر دجال ابھی تک کیوں نہ آیا کیونکہ دجال نے تو اس سے بہت پہلے آنا تھا ذرا غور کرو کیا روایات میں یہ چیز یہ بات موجود نہیں ہے کہ دجال کا ایک ید ایک ہاتھ دوسرے کی نسبت لمبا ہوگا اس کا جو لمبا ہاتھ ہوگا اس کو وہ سمندروں میں ڈالے گا اس کا لمبا ہاتھ سمندروں میں جائے گا سمندروں میں جا کر سمندر کے نیچے زرستہ زمین میں سراخ کر کے اس میں داخل ہو جائے گا اور اس میں سے زمین کے خزانے نکالے گا اے اکل کے اندو گور کرو کیا کوئی پانچ چھ فٹ کا شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو کو جو پانچ چھ کلومیٹر گہرے سمندر میں داخل ہو اور پھر اس سے بھی نیچے آگے زمین کے اندر پانچ چھ کلومیٹر گہرائی میں جا کر وہاں سے خزانے نکالے یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک پانچ چھ فٹ کا ٹھینے قد کا شخص ہو اور اس کا بارہ کلومیٹر لمبا ہاتھ ہو کیا ایسا ممکن ہے اے اکل کے اندو گور کرو آج یہ سب تمہارے سامنے ہو چکا آج یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے گور کرو دجال کیا ہونا تھا دجال نے رب ہونا تھا کون سا رب اصل رب یا نکل رب دجال نے نکل رب ہونا تھا تو نکل تو اصل کی آتی ہے نکل کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تاکہ اصل کی پہچان نہ ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ دجال ایک شخص ہے تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اقائد و نظریات یہ ہیں کہ دجال چونکہ نکل رب ہے تو اصل جو ہے وہ بھی پھر ایک شخص ہے یعنی اللہ ایک شخص ہے ایک چھے فٹ کا شخص ہے تم یہ ثابت کرتے ہو اپنے عمال سے اپنے داؤں سے ظاہر ہے نکل تو اصل کی آتی ہے دجال جو کہ اصل نہیں نکل رب ہوگا اگر وہ چھے پانچ چھے بٹ کا ایک شخص ہوگا یا اس سے بھی ٹھگنے قاد کا ایک شخص ہوگا ٹیڑی ٹانگوں والا گنگریالے بھالوں والا تو پھر بلاش و کشبہ جس کی نکل ہے وہ تو اصل بھی تو ویسی ہی ہوگی نا کیونکہ نکل تو اصل کی آتی ہے تو گور کرو کیا اللہ ایسا ہے اگر دجال کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے اصل رب کو پہچانو گور کرو کون ہے جس نے تمہیں وجود دیا کون ہے جو تمہیں آکسیجن دے رہا ہے آکسیجن کیسے خلق کر رہا ہے کون ہے جو تمہیں کھانے کو رزق دے رہا ہے گور کرو پیچھے فطرت پہ جاؤ تمہارے اباؤ اجداد کو جب یہ مشینے یہ اجادات نہیں تھی تو تب وہ کون سا رزق وہ رزق کہاں سے آتا تھا اس کائنات میں کون سی ایسی مخلوقات مشینے تھیں جو اس رزق کو ان کے لیے خلق کرتی تھی گور کرو اصل رب سامنے آ جائے گا اصل رب جو ہے وہ بھی مخلوقات کا مجموعہ ہے لیکن وہ فطرتی مخلوقات وہ فطرت ہے نکل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ ہے یہ ہے اصل اور نکل جب تمہیں اصل رب کو پہچان لیا تو نکل رب کو بھی پہچان لوگے یوں حق ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے اصل رب تمام کی تمام فطرتی مخلوقات کا مجموعہ وہی مخلوقات آگے مخلوقات کو وجود دے رہی ہیں وہی مخلوقات دوسری مخلوقات کی ضروریات خلق کر رہی ہیں نکل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ اصل رب بالکل پرفیکٹ جو شعبی خلق ہوتی ہے مکمل پرفیکٹ کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ اس کے استعمال سے جیسا استعمال اس کا کرنے کی اجازت دی گئی نکل رب دیکھو یہ مصنوعی جو اشیاء ہیں مصنوعی مشینے یہ مخلوقات انسان کے اپنے ہی خاتوں سے خلق کردہ یہ جو کچھ خلق کر رہی ہیں ان سے کیا ہو رہا ہے کیا پوری زمین پوری دنیا پساد زدہ نہیں ہو گئی کیا یہ تمہارے نقل اب دجال نے جسے تم اپنا رب بنائے ہوئے اپنے لئے مسیحہ سمجھتے ہو اس نے پوری دنیا کو فساد زدہ نہیں کر دیا پوری دنیا زمین و آسمانوں میں فساد نہیں کر دیا تباہیاں نہیں آ رہی حقیقت آج ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے تم اس وقت تک دجال کو نہیں پہچان سکتے جب تک تم اصل رب کو نہیں پہچان لیتے تم سے اگر اصل رب اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو تمہارے پاس جواب ہے ہی نہیں تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ کیسا رب ہے کیا ہے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جب اصل اب کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے تو نقل رب کو کیسے پہچان ہو گے اے عقل کیندو ذرا گھور کرو کہاں قرآن میں لکھا ہے کہاں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے کہاں لکھا ہے پورے قرآن میں تو یہی ایک بات ہے کہ آسمان اور زمینوں میں تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں ان میں غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچانو تم ان میں غور و فکر کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے اللہ کو پہچان جاؤ گے اللہ کو جان جاؤ گے تمہارا رب کون ہے کیا ہے کیسا دکھتا ہے تم سب جان لوگے لیکن تم نے اللہ کو بھی اپنے آقائد و نظریات کا ایک حصہ بنا دیا تم نے اپنے ہی آقائد و نظریات کو اللہ کا نام دے لیا جو اللہ ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم نے اپنے ہی باطل عقائد کو اللہ کا نام دے لیا جو اصل رب ہے جو اللہ ہے تم اسے اللہ نہیں کہتے تم اپنے عقائد کو اپنے جھوٹے باطل نظریات کو اللہ کہتے ہو اگر تمہارے عقائد اور نظریات کا رد کیا جائے ان کو جھٹلایا جائے ان کا انکار کیا جائے تو تم اپنے عقائد کا انکار اللہ کا انکار ٹھہرا دیتے ہو اللہ کا انکار قرار دیتے ہو تو اے عقل کے اندو گوھر کرو اس سے پہلے کے دیر ہو جائے یہ آگ جس کو آج ہر لحاظ سے واضح کیا جا چکا یہ آگ تو دجال سے پہلے نکلنا تھی جس کے لئے دجال کا پہلے موجود ہونا شرط تھا لازم تھا تو تم لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کدھر گیا تمہارا دجال جب یہ سب کچھ ہو چکا آگ بھی نکل چکی دخان انعذاب انعلیم بن چکیں دعبت الارد پوری دنیا میں دندنا رہا ہے جب یہ سب کچھ ہو چکا تو تمہارا دجال کہاں گیا اس کو تو ان سب سے پہلے آنا تھا دجال کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہونا تھا تو گوھر کرو تمہارا دجال ابھی آیا ہی نہیں اے کلکندو گوھر کرو تم بنی اسرائیل کی مسئل ہو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا تم نے بھی وہی کرنا تھا تو گوھر کرو کیا تم وہی نہیں کر رہے بنی اسرائیل میں گوھر کرو انہوں نے کیا کیا تھا پھر اپنے گریبان میں جانکو تمہیں بنی اسرائیل میں اور خود میں ایک رائی برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا حق اس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی اپنی جہالت پر ڈٹے رہو گے تو جان لو دنیا و آہرت میں تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا اپنی اکلوں کا علاج کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تم اپنی اکلوں پر ماتم کرنا شروع کر دو لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی تب سوائے ہلاکت و پشتابے کے کچھ نہیں رہے گا کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اپنے اباؤجداد کی روش کو ترت کر دو حق ہر لحاظ سے تمہارے سم نے آ چکا حق کو تسلیم کر کے دنیا و آہرت میں ہلاکت سے بچ جاؤ اے علماء کے نام پر رہنماؤں کے نام پر انسانوں کی رہنمائی کے دعوے دارو ان لوگوں کی آخرت کے بارے میں سوچو جو اندوں کی طرح تمہارے پیچھے چل رہے ہیں کیا آخرت میں ان کا بوجھ اٹھا پاؤگے آج تمہارے پاس وقت ہے اور یہ بھی جان لو یہ وقت بہت کم ہے حق کو تسلیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو آگے بڑھو ورنہ گزشتہ ہلاک شدہ قوام کی طرح دنیا و آہرت میں بہترین ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے جان لو تمہیں ہر لحاظ سے کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے جان لو کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں ہوگا جان لو تم پر سوائے حجت کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا اے وہ لوگوں جو اندوں کی طرح فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو اس غلیز ترین جہر سے باہر نکلاؤ اندوں کی طرح علماء کے نام پر نبوت کے دعوے داروں اللہ کے دشمنوں کے پیچھے مت چلو غورو فکر کرو حق تمہارے سامنے ہے اسے تسلیم کر لو آج جن کے پیچھے تم اندوں کی طرح چل رہے ہو کل کو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے یہ تو خود جیہو پکار کر رہے ہوں گے یہ تمہاری نسرت کیسے کریں گے تم انہیں اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چل رہے ہو انہیں اپنا رہنما بنا کر بیٹھے ہوئے ہو انہیں اللہ کے نوائندے سمجھ رہے ہو انہیں انبیاء کے وارث سمجھ رہے ہو جان لو یہ اللہ کے دشمن ہیں اگر یہ حق کی تصدیق نہیں کرتے حق کی تائید نہیں کرتے اگر یہ حق کی نسرت نہیں کرتے تو یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں یہ اللہ کے نوائندے نہیں ہیں یہ تمہارے رہنما نہیں ہیں یہ رہنماوں کی شکل میں رہنماوں کی صورت میں رہزن ہیں یہ لٹیرے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ اللہ کے باغی ہیں یہ بہت بڑے دوکے باز اور مکار ہیں ان کے دوکے سے نکل آؤ ان کی مکاری کو پہچان لو حق تمہارے سامنے ہے اس سے پہلے کے وقت ختم ہو جائے اور وقت ختم ہونے ہی کو ہے عذاب عظیم تمہارے سر پر کھڑا ہے اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کے دیر ہو جائے